اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہوریں اس دنیا میں آتی ہیں کیا اس دنیا میں اگر آتی ہیں تو کیا کرتے ہیں اس زمن میں کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نہیں دیکھیں جی حدیث کی کتابوں میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں آتی قرآن کریم میں اس کا کوئی اشارہ ملتا ہے کہ وہ دنیا میں آتی ہیں البتہ ایک مشاہدہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ مشاہدہ ہے محمد معصوم نقشبندی مجددی یہ آپ سے کوئی ہزار سال قبل آپ حیات تھے سرہند کے علاقے میں سرہندی کے نام سے یہ مشہور ہیں بارال آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور تواف شروع کیا تو مردوں اور عورتوں کی ایک جماعت کو میں نے دیکھا جو انتہائی حسین و جمیل صورت میں میں نے انہیں دیکھا جو میرے ساتھ شوق اور تقرب کے ساتھ جو ہے یہ تواف کر رہے تھے بیت اللہ کا بوسہ بھی لے رہے تھے اور ہر وقت اسے معانقہ کرتے تھے چومتے تھے ان کے قدم زمین پر تھے لیکن معلوم یہ ہوتا تھا کہ ذہنی طور پر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق مالا عالی سے ہے تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ ان میں جو مرد ہیں وہ تو گفرشتے ہیں اور جو عورتے ہیں وہ خورے ہیں اب یہ ان کا مشاہدہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب اس میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ دیکھیں فرشتوں کا بیت اللہ شریف کا تواف کرنے کا ذکر تو آدیس موارکہ میں بھی آیا ہے لیکن ہوروں کے تواف کا ذکر کسی حدیث میں نہیں دیکھا گیا مگر ہوروں کا بیت اللہ شریف کا تواف کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عقل سے ماورہ ہو بیدس عقل ہو عقل میں نہ آنے والی بات اس کی تصدیق میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس کی نقل کرنے والے کون ہیں ایک طرف علامہ یوسف بن اسماعیل آپ اکابر اسلاف میں سے گزرے ہیں اور دوسری طرف حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی مجددی ان کا مقام ولایت تو کسی سے ڈھکی جو بھی بات تو ہے نہیں اور آپ کی کرامتوں کا ذکر بھی بہت ملتا ہے اور اہل سنت کے ہاں متفقہ جو ہے وہ عام اکابرین میں سے ہیں اور صوفی ہیں گو کہ آپ نقشبندی طریقت پر ہیں قادری طریقت پر نہیں ہیں اور دیکھیں اب اس میں علماء کرام ایک اور نکتہ لکھتے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہوروں کا بیت اللہ شریف کا تواف کرنا بطور عبادت کے نہیں ہے بلکہ ان کے مقام و مرتبے کو اس شرف کے ساتھ آلہ و بالا کرنا مقصود ہے اور یہ ہوریں جس جنتی مرد کی زوجیت میں جائیں گی ان کے اضافے شرف میں ہوروں کو تواف کر آیا جاتا ہوگا کیونکہ دیکھیں ہوروں کا جو اور دنیاوی عورتوں کا جو مقالمہ ہوا نہ وہ یہی ہوا جو میں نے آپ سے پہلے بھی روایت ذکر کی کہ دنیاوی عورتیں ان پر یہی فضلت رکھتی ہوں گی کہ ہم نے عبادتیں کی ہیں جو تم نے نہیں کی عورت ہم نے ان عبادتوں کے ذریعے وہ مقام پائے ہیں جن سے تم محروم ہو گئیں تو گویا ان کا یہ کرنا بطور عبادت نہیں بلکہ مقام و مرتبہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عالی مقام دیا ہے اور جس کی زوجیت میں وہ جائیں گی اس کے عزاز و اکرام کے لیے تاکہ جنتی بیوی کو بیت اللہ کی زیارت ہو اور تواف کا شرف حاصل ہو اور ہوروں کے حسن و مرتبہ کمال اور تمام ہو تو اس لیے علماء اکرام نے اس مشاہدے کو یوں ایکسپلین بھی کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے تو یہ ایک مشاہدہ تھا جو میری نظر سے گزرا اس لیے میں اس کو بطور مشاہدہ ہی آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ کوئی صحابہ تابعین کی اقوال میں سے بھی نہیں ہے اثر میں سے بھی نہیں ہے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر بھی نہیں ہے اس کی تشریح بھی نہیں ہے کوئی آیت میں اس کا اشارہ بھی نہیں ہے بلکہ ایک بزرگ کا مشاہدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس مشاہدے کو ایکسپلین کرنے کے لیے بعض علماء نے جو تشریحات کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں